اسلام علیکم ناظرین نظرات آپ سب سننے اور دیکھنی والوں کو محبت و برا سلام ایک شخص تواف کر رہا تھا اس کی چادر کا کونہ فرش پر لٹک رہا تھا ایک غریب بدو کا پاؤ چادر کی کونے پر آ گیا اسے جٹکا جو لگا تو غصے میں آ گیا اور بدو کو ایک زوردار تپر مار دی یہ شخص غصہ کا بادشاہ جبلہ تھا پہلے عیسائی تھا لیکن جب مسلمانوں نے شام کو فتح کیا تو یہ مسلمان ہو گیا اس کا تپڑ بدو کی آنکھ پر لگا اس کی آنکھ پر شدید چوٹ آئیں اس وقت اتفاق سے مسلمانوں کی دوسرے خلیفے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ بھی اج کے لئے آ کر مکہ پہنچے ہوئے تھے بدو ان کی خدمت میں آزر ہوا اور اپنا چہرہ نہیں دکھایا انہوں نے پوچھا یہ کس نے کیا ہے غصہ کی بادشاہ جبلہ نے اس نے بتایا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جبلہ کو بلوایا وہ آزر ہوا تو آپ رضی اللہ عنہ نے اس سے پوچھا تم نے اس بدو کو تپڑ کیوں مارا اس نے کہا کہ اس نے اماری چادر پر پاؤں رکھ دیا تھا اس لئے ہم نے اسے گستاخی کی سزا دی اور یہ سزا کیا ہے ہم تو اس رتبے کی آدمی ہیں کہ ایسی گستاخی کرنے والے کو سزا موت دیتے ہیں اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اب جائلیت کا زمانہ نہیں رہا اسلام میں سب مسلمان برابر ہیں تم نے اس غریب مسلمان کی ساتھ زیادتی کی ہے لہٰذا اسے اکھ پہنچتا ہے کہ یہ اس کا بدلہ لے اور بدلہ یہ اس طرح لے سکتا ہے کہ یہ تمہارے موہ پر تپڑ ماری آہ یہ تمہیں معاف کر دے تو یہ اور بات ہے بہتر یہی ہے کہ تم اسے کچھ دے کر راضی کر لو آپ رضی اللہ عنہ کی بات سن کر جبلہ نے کہا امیر المومنین کہ آپ کی نزدیک بادشاہ اور ایک بدو میں کوئی فرق نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ مجھے تپڑ ماری یا میں اسے راضی کروں اس کی منت کروں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب میں ارشاد فرمایا اسلام کا قانون سب مسلمانوں کو برابر کا درجہ دیتا ہے اس لئے تمہیں سزا بکتنا ہوگی یا پھر بدو کو راضی کرنا ہوگا جبلہ نے یہ بات سن کر سوچ میں پڑ گیا آخر اس نے کہا اچھا مجھے ایک دن کی مولد دے تاکہ میں اس معاملے پر غور کر سکوں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کی جیبات منظور کر لی جبلہ کی دماغ میں بادشاہی کا غرور تھا وہ وہاں سے اپنے خیمے پہنچا اور رات کی وقت چھپ کر شام کی طرف باغ نکلا وہاں سے روم کی بادشاہ کی پاس قسطنطنیہ پہنچا اور دوبارہ عیسائی مذہب اختیار کر لیا اور وہی کفر کی آلت میں مر گیا تو دوستو یہ کہانیہ میں سکھاتی ہے کہ غرور انسان کو کس طرح برباد کر دیتی ہے تکبر کس طرح انسان کو جہنم پہنچا دیتا ہے